بسم اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت اقبال کو یاد کرتے ہیں کبھی دریا سے مثل موج اپر کر کبھی دریا کے سینے میں اتر کر کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر مقام اپنی خودی کا فاش تر کر مثل موج لہر کی مانت مثل مانت موج لہر ارتاس جو پیدا ہوتا ہے ابرنا اپر اٹھنا خودی اپنی پہچان خود کو جان لینا خودی عرفان خداوندی کا دوسرا نام ہے جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رکھ کو پہچان لیتا ہے فاش تر زیادہ ظاہر نمائن خودی یا اپنی معرفت حاصل کرنے اپنے آپ کو پہچاننے اور پھر اس کے درجہ و برتبہ کو ظاہر سے ظاہر تر کرنے کے کئی مرحلے اور صورتیں ہیں ان مراحل اور صورتوں کو حضرت علامہ نے ایک دریا کی علامت قرار دیا ہے انہوں دریا سے کائنات مراد لی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو جاگر کرنے اور اس کے ظہور خارجی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دریا کائنات میں لہروں کی امانت ابرو جسنا لہریں ابرتی ہیں اس کی اناثر اور قوتوں کو مسخر کر دو فتح کر لو دوسری صورت یہ ہے کہ اس دریا کے اندر اتر کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے اور اسے استفادہ کرو مراد ہے کہ اس کائنات کے ذرات کے پیچھے جو خالق کی صفات اور اسمہ کا نور مجود ہے اسے دیکھو تیسری صورت یہ ہے کہ کائنات سے بالا تر ہو کر جہان روح کی سہر کرو روح کی بالیدگی کے اسباب پیتا کرو نفس کے خلاف جہاد کر کے دل کو غیر اللہ سے خالی کر دو غرض کے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر طریقے سے اپنے اندر مجود خودی کی قوتوں کو خارج میں ظاہر کرے اور دریائے کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دریائے کی مرضی اس پر مسلط ہو جائے گی اور وہ اپنی لہروں میں جس طرح پسند کرے گا اسے ڈبوتا رہے گا آج مسلمانوں کے زوال کا یہی سباب ہے کہ اسے اپنی معرفت حاصل نہیں ہے اسے معلوم نہیں وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جہر رکھے ہیں اور اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دوستو آج ہم جس ہما گیرز والو انحدات کا شکار ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی پہچان بھول گئے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خود عرفانِ خداوندی کا دوسرا نام ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اپنے رب کو بھی پہچان لیتے ہیں اور جب ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایک قدم جو ہے ایک ایک جو ہمارا نیکی کے راستے پر حقیقت کے راستے پر اچھائی کے راستے پر اٹھنے والا جو قدم ہے وہ میرے رب کی اسے تائید حاصل ہے تو پھر میرا رب کہتا ہے کہ جب تو میرا بندہ بن جاتا ہے تو میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو کام کرتا ہے میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے گویا کہ اللہ کی روح اللہ نے روح پھنکی ہوئی ہے اور پھر اسی طرح جو روح محمد ہے نبی پاسو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ جو ہے تو گویا دریا سے مثل موج ابر کر دیکھو یا دریا کے سینے میں اتر کر دیکھو دریا کے ساحل سے گزر کر اپنے آپ کو پہچانو پھر تم کنکر کرو گے پوری کائنات کو اپنی اصلیتیں جان لوگے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ بدی ہے یہ نیکی ہے کیا تو انہیں مادیت سے محبت کرنی ہے یہ روحانیت سے محبت کرنی ہے اللہ کا بندہ بن کر سوچو اللہ کا بندہ تب انسان بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ